گلف کنٹری سے خبر آ رہی ہے کہ وہاں پہ جو بیکاری پکڑے جاتے ہیں ان کی جیلوں میں نائنٹی پرسنٹ ان میں سے پاکستانی ہوتے ہیں لیکن جو ہے نا پاکستان کا پہلا نمبر ہے کس چیز میں دنیا میں یہ مانگنے میں کونس ہے انڈین کا ہے ٹھیک ہے گوگل کا دیکھ لیں سب جتنے مائکروسافٹ کا دیکھ لیں انڈیا کا سارے انڈینز ہے ٹھیک ہے وہ آئی ٹی پہ کام کر رہے ہیں ہمارے کہاں کام کر رہے ہیں نئے طریقے جات کرنے مانگنے کیسے ہیں اب بانت روڑ لینی ہے ٹھیک ہے لاتبان لینی ہے یہ مانگنے کے نئے طریقے سے کھاتے ہیں ٹھیک ہے ڈیزٹ پہ جانا تھا جپان کا میں نے جانا تھا جپان کا میں نے پلائی کیا ریجیکٹ ہو گیا کس وجہ سے صرف پاکستانی پاسپورٹ ہونے کی وجہ سے اگر آج میرے پاس انڈین کا پاسپورٹ ہوتا تو وہ ساتھ دن کے انڈین میرے دوستہ کافی زیادہ فیس بک پر زاری سے باتیں بات چیت ہوتا ہے میڈیا پر بات چیت ہوتی رہتی ہے بھائی کی کریے پھر وہ کہنے کے بھائی ماں نہیں چھاڑ دے ہو وہ کہتا ہے بھائی ماں نہیں چھوڑ دو یعنی کہ کہنے کا مطلب ہے وہ وہ لیڈر ہے ان کو پتہ ہے ہم نے اپنا کام کیسے نکلوانا ہے وہاں انڈیا میں ہر چیز کی سہولت ہے ایک چیز میری بات سنے ایک کچھ میں نے ایک ویڈیو دیکھی تھی ٹھیک ہے بائیک کی سوزوکی بائیک تھی وہ پاکستان میں تقریبا میرے خیال میں ساتھ سے آٹھ لاکھ روپے کی تھی انڈیا میں وہ کتنے کی ہے ایک لاکھ پچتر ہزار روپے کی ایک نئی ابھی گاری آئی ہے ایم جنہوں نے لانچ کیا ٹھیک ہے وہ نو لاکھ پچتر ہزار روپے کی انڈیا میں پاکستان میں فوٹی پلس ہے اکوانستان کا دیکھ لیں چالیس سال جنگ میں رہنے کے باوجود پوری پورے ورلڈ کی پورے ورلڈ کی جو نہ دنیا کی سب سے بری مسنوی نیر بنا رہا ہے ایسے ہی ہے ٹھیک ہے خبر آ رہی ہے گولف کنٹری سے خبر آ رہی ہے کہ وہاں پہ جو بیکاری پکڑے جاتے ہیں ان کی جیلوں میں نائنٹی پرسنٹ ان میں سے پاکستانی ہوتے ہیں اور گولف کنٹری والے سو دیا یا دوسرے کنٹری والے پریشان آ چکے ہیں کہ پاکستانی یہاں پہ آکے بھیگ مانگتے ہیں کیا کہنا چاہیں گے یہ نیوز کے حوالے سے ہمارا انٹرنیشنل ایمیج کے حوالے سے ہمارا ایمیج ہو گیا ساتھ ہی اگر نیبر کی بات کریں ان کے حوالے سے کیا کہیں گے پاکستانیوں کی بات کریں پاکستانیوں کی تو بھائی صاحب سے پہلے تو یہ بلکل ہنڈر پرسنٹ سچی بات ہے نائنٹی پرسنٹ کیا نائنٹی فائی پرسنٹ بھی ماننے کو دے آ رہے ہیں اس کی بیسکلی ریزن یہ ہے کہ یہ لوگ پاکستانی جو نا وہاں جاتی ہیں وزٹ پہ عمرے کے لیے ٹھیک ہے کچھ لوگ تو عمرہ کر کے واپس آ جاتے ہیں کچھ لوگ نہیں واپس آتے وہاں جا کے انہوں نے پیشہ بنا لیا جیسے ہمارے پاکستانی سیاستدان ہمارے لیڈران جو ہے بڑے بڑے ٹھیک ہے اور کچھ یہ سب جا کے وہاں پہلے وہ بیک مانگتے تھے اب یہ امام کو بھی انہوں نے اسی چکر پر لگا دیا کیوں کہ پاکستان میں تو کوئی کاروبا رہ نہیں گیا لوگ کروڑوں ربے لگا گئے اپنی فیکٹریز وغیرہ لگاتے ہیں یا کوئی شاپس اوپن کرتے ہیں ان کو فورٹی پرسنٹ دینا پڑتا ہے حکومت کو فورٹی پرسنٹ سیل چیکس دینے کے باوجود پھر بل میں ہمارے ٹیکس تیرہ قسم کے نجائز لگا دی ہیں ان لوگوں نے ٹھیک ہے یہ چھوٹی سی شاپ ہے ٹھیک ہے یہ شاپ ہے اس کا چالیس ہزار روپے بل آیا ہے لازمت ٹھیک ہے چالیس ہزار روپے لازمت کا بل آیا ہے ٹھیک ہے اس میں کیا ہم نے کرنا ہے بزار کے حالات دیکھ لیں مہنگائی اتنی ہوگی ہے کہ نہ کوئی کسٹمر رہتا ہے یہ لائٹیں کتنے صرف تین لائٹس چل رہی ہیں ٹھیک ہے اور چالیس ہزار مجھے بتائیں پاکستان کے حکمرانوں پالیٹیشن کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں پیسے مانگنے ورلڈ بینک کے پاس جاتے ہیں پیسے مانگنے یا دوسرے کنٹریز کے پاس جاتے ہیں کہ ہماری ہیلپ کرو اب پبلک کا بھی یہی ایمیج بنتا جا رہا ہے مطلب ہمارا ایمیج دن بعد دن نیچے جاتا جا رہا ہے بھائی کیا کریں امام کیا کریں بتائیں پیسے نہیں ہے کاروبار کرنے کے اگر پیسے کوئی ہے ان لوگوں کے اپنے پیٹ نہیں بڑھتے انہوں نے امام پہ کیا لگانا ہے وہ پیسے لے کے آتے ہیں یہ لازم جو ڈیلن کی ہوئی تھی یہ اسے لازم تین سو اور بڑھوے کی آئی ایم ایف کے ساتھ ٹھیک ہے تین سو اور بڑھوے انہوں نے ٹیک کرزہ لیا سود پہ سود وہ ہم نے اتارنا ہے دو سو بیس اور بڑھوے کی انہوں کو سب سے پہلے گاری مگوالی ٹھیک ہے ستار میں گریڈ کی آفیسر کے لیے اسسسٹن کمیشن کے لیے اٹھار میں گریڈ کا پرنسپل گورنمنٹ کا سکول ٹیچر ہے اس کے پاس بائیک نہیں ہوتی ٹھیک ہے سترہ گریڈ کا جو آفیسر اس کے لیے دو کروڑ پہ کی سب سے پہلے دنائی گاری ٹھیک ہو بھی سود پہ پیسے اپنے پاس گھر میں نہیں موجود کرزہ لے کے صرف دوستو ابھی دوبائی میں گیا میرا مارچ میں ٹور ہے انشاءاللہ سودیہ تو میں گیا ہوں خود یہ ایسے لوگ ہیں بھئی اچھا سودیہ اگر بات کرتے ہیں دیکھیں جو ہود گئے ہیں وہاں کے ویزٹ کر کے ہیں ان سے بہتے ہیں وہاں پہ پاکستانی بھی ہوتے ہیں بنگلہ دیش سے بھی ہوتے ہیں انڈیا سے بھی ہوتے ہیں وہاں پہ جو ہم نے لیکن پاکستان کا پہلا نمبر ہے کس چیز میں دنیا میں یہ مانگنے میں یہ آپ نے بات کیا بھی پاکستانی دل میں دکھ ہوتا ہے کیونکہ یہ لاکھوں لوگوں نے ویڈیو دیکھنی ہوتی ہے وہ کہیں گے یہ دیکھو پاکستان کے دیکھو ہوتی ہے کہہ رہے ہیں لیکن ریالیٹی ہے یہ بہتری کیسے سچ کو چھپا لیں ہم سچ کو دکھانا جائیے نا انہوں نے بتایا نا ان لوگوں کو پھر بھی شرم نہیں آنی ٹھیک ہو گیا ان لوگوں کو شرم نہیں آنی مجھے یہ بتائیں نو ڈوٹ کے سچ کو چھپائیں گے وہ زیادہ ہمارے لیے مشکل ہوں گی آنے والے ٹائم میں مشکلات ہوں گی آپ نے بولا کہ نمبر ون ہے وہاں پہ لیکن ابھی جو ریپورٹس آتی ہیں وہاں پہ جو انڈینز ہیں نا پہلے وہ مزدوری کے لیے جاتے تھے جس لیے اب وہ جاتے ہیں وہاں پہ آئی ٹی کے حوالے سے اب وہاں پہ جا کے جون سے اپنا مینجمنٹ مینجمنٹ پوسٹ پہ بھائی جی وہ دیکھیں نا وہ ہی بات آ جاتی ہے کہ وہاں کے جو جتنے بھی ہے نا وہ سارے آئی ٹی کے کتنے بندے وہاں پہ ہیں ٹھیک ہے گوگل کا سی او دیکھ لیں کون سا ہے انڈین کا ٹھیک ہے گوگل کا دیکھ لیں سب مائکروسافٹ کا دیکھ لیں انڈیا کا ٹھیک ہے یو ٹیوب کا بھی جو ان سے سی او ہے وہ بھی سارے انڈینز ہے ٹھیک ہے وہ آئی ٹی پہ کام کر رہے ہیں ہمارے کہاں کام کر رہے ہیں نئے نئے طریقے جات کرنے مانگنا کیسے ہیں اب بانت روڑ لائنی ہے ٹھیک ہے لاتبان لائنی پاکستان کا اور ہے میرے پاکستان کا ان کے پاکستان کا بہتری کیسے ہمارے حکمران تو اس کے اوپر ورک نہیں کریں گے وہ زیادہ زیادہ یہی کہیں کہ سعودیہ والو آپ ناویزہ دو بھائی ہمیں ناویزہ دو ایسی بات ہے تو ویزہ مل کہاں کر رہا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے انڈین کا دیکھیں یورپ کا ویزہ چاہیے وہ اپلائی کرتا ساتھ دن میں ریسپونز آ جاتا پاکستان کو ویزہ میں خود اپلائی کیا میں نے انگلینڈ کا اپلائی کیا تھا صرف ویزہ کے لیے الحمدللہ میں فورڈ کر سکتا ہوں میں نے ویزہ پہ جانا تھا جپان کا میں نے جانا تھا جپان کا میں نے اپلائی کیا ریجیکٹ ہو گیا کس وجہ سے صرف پاکستانی پاسپورٹ ہونے کی وجہ سے اگر آج میرے پاس انڈین کا پاسپورٹ ہوتا تو وہ ساتھ دن کے اندر اندر بلکل آ رہا ہے انڈین میرے دوستہ کافی زیادہ مہینے میں امریکہ کی طرف سے اور یہ بہت بڑی بات ہے پاکستان ان کو نوہ ہزار کے نوہ ہزار بھی شاید نہ دیا جاتا ہو اور ساتھ ہی ساتھ یہاں پہ بھی جونس ہے اور صرف اچھا وہاں صرف انڈینز وہاں نہیں جا رہے ہیں آپ تو امریکہ سے دوسرے کنٹری سے انڈیا میں آ رہے ہیں مطلب ایکول بیس پہ وہ بھائی جی وہاں انڈیا میں ہر چیز کی سہولت ہے ایک چیز میری بات سنیں ایک کچھ لاس ٹویک میں نے ایک ویڈیو دیکھی تھی ٹھیک ہے بائیک کی سوزوکی بائیک تھی وہ پاکستان میں تقریبن میرے خیال میں ساتھ سے اٹھ لاکھ روپے کی تھی انڈیا میں وہ کتنے کی ہے ایک لاکھ پچھتر ازا روپے کی ایک نئی ابھی گاری آئی ہے ایم جی نے لانچ کیا الیکٹری کار ٹھیک ہے وہ نو لاکھ پچھتر ازا روپے کی انڈیا میں ہیں پاکستان میں فورٹی پلاس ہے فور میلین سے پلاس سے ہے چالی سے پچھا جی 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 بھائی جی اچھا یہ فرق کہاں کیسے آگیا کیسے آگیا آپ نے بولا میرے فرینڈ ہیں جن سے آپ بات کرتے ہیں میرے بھی فرینڈ ہیں نو ڈوٹ میں بھی پوچھتا ہوں وہ بتاتے ہیں ایڈیوکیشن کا بتاتے ہیں لیکن آپ آپ کو کیا لگتا ہے کیسے وہ آگے نکل گئے کیسے وہ ایک ٹائم تھا وہ بھی ان کے بھی حالات بہت خراب تھے کیسے آج پوری دنیا میں اپنا جون صاحب وہ بڑا پراؤڈ کے ساتھ ہم کہتے ہیں کہ وہ ہندو ہے ہم ایک مسلمان پکا مومن بندہ ہزار کافر پر باری ہے تو یہ اپنے آپ پر باری نہیں ہے خود ایک بندہ کوئی سچے مسلمان رہ گیا پاکستان دنیا میں بہت اچھے لوگ ہیں یہ نہیں کہتے ہیں پاکستان میں بھی ہیں اچھے لوگوں کی وجہ سے یہ کنٹری چل رہی ہے پورا ورلڈ چل رہا ہے ٹھیک ہے لیکن بات کرنے کا مقصد ہے کہ جب تک ہم پکے سچے مسلمان اماندار ہی نہیں آئے گی دو نمبری چھوڑ دیں گے بھائی منی چھوڑ دیں گے ٹھیک ہے ایک بندہ تو یہ میں چھوڑوں گا آپ چھوڑیں گے یہ ہمارے ہمارے لیڈرز ہمیں بتائیں گے کہ بھائی دیکھو اب یہ ایک ویژن ہے یہ پلیٹ پارم ہے اس کے تھوڑ ہم نے چلنا ہے ہم نے آگے بڑھنا ہے وہ انہوں نے کچھ نہیں کرنا جب تک ہم صحیح نینا ہوں گے ہم نے ان کو سبق سکھانا ہے وہ ہمیں نے کچھ سکھا سکھا سکتے ٹھیک ہے وہ مانگ رہے ہیں مالا معذرت کے ساتھ وہ پتہ ہے کہ پیڑ برجت ہے ہمارا ٹھیک ہے گاری چلالے نہیں ہے پانچ کروڑ کی گاری رکھی ہویا دس ملازم ہے پورے پاکستان میں سترہ ہزارہ لیڈ فورڈ کے اہلکار ہیں صرف آخر ہزار اہلکار ان کی سکیوٹی پہ ہے ایک اور چیز یہاں پہ مجھے یاد آئی کہ ہم پاکستان کی اس جب بات کر رہے ہیں پاکستان کے پولیٹیشن کی بات کر رہے ہیں بائی سے بات کر کے بڑا مزہ آتا ہے مضب یہ ہے کہ مجھے یہ بتائیں یہاں کے جو پرائم نیسٹر ہیں بہت فکر کرتے ہیں ڈائلاغ ایسے بولتے ہیں کہ کپڑے بیچ کے پاکستان کی عوام کا جونس ہے وہ ہم آٹا دیں گے روٹی دیں گے جیسے ہی وہ سیڈ سے اترتے ہیں باہر جا کے لندن میں دوسرے کنٹیز میں بیٹھتے ہیں انڈیا کی بات کر رہے ہیں ان کے پرائم نیسٹر نے ریپورٹس کے مطابق خبروں کے مطابق کہ بھئی ایک دن بھی چھٹی نہیں کی ہی جب سے وہ پرائم نیسٹر شپ پہ آئے ہیں کیا کہیں گے اتنا فرق اچھا میری بات سنے یہ ابھی صرف نگران حکومت آئی ہے تین منت کے لیے ہو کیا اس کا وزیراعظم کا نام ہے کاکر صاحب انوار الحق جو بھی نام ہے مجھے نہیں بتا کیونکہ میں لوگوں کو بھی سپورٹ ہی نہیں کرتا کسی بھی پارٹی بیس کو ٹھیک ہے کیونکہ انہوں نے حلاتی ایسے کر دیا ابھی اس کا کام بندہ تھا سرکاری خرچے پہ امریکہ جانے کا جو وہاں پہ انہوں نے کھانا کھایا کتنا بیل بنے پر ہے اس کو چھوڑے میں کہہ رہا ہوں صرف اور صرف اپنے وہ ریپوٹیشن کے لیے نا اپنا پاس پر مضبوط کرنے کے لیے تین منت کے لیے آیا ہے وہ امریکہ ویزا لوگ کو آیا ہے ابھی وہ آئے گا کرپشن کرے گا سو سو دو سو کروڑ دیکھ پانسو کروڑ کی اس کے بعد پھر وہ شپٹ ہو جائے گا اگر کوئی کسی ملک میں انویس ہوتا ہے ہے تو ان کے اوپر روزگار بڑھتا ہے ان کے اوام بڑھتی ہے بنگلہ دیش کو دیکھ لیں ہماری جتنی بھی انڈسٹریز ہے گارمنٹس کی گارمنٹس کی گارمنٹس کے اچھے سے اچھا برینڈ پاکستان کا بنگلہ دیش میں کام کر رہا ہے اس نے کیا سیکنڈ لارجس جو انسا وہ بن چکے ہیں ایک سپورٹر بن چکے ہیں گارمنٹس کے حوالے بنگلہ دیش میں وہ سارے فیصلہ باد کے انویسٹر ہیں ایسے ہی ہے انہوں نے کیا کیا ہے انہوں نے بولا کہ آکے کام کرو اپنا ایک سال جگہ کا قرائے نہیں لوں گا فری دے دوں گا ایک سال بجلی بل نہیں دوں گا صرف ایک ہی شرط رکھیں اس نے بولا لیبر میڈیا اپنی ہوگی اس نے اپنے ملک کو گریبی سے نکالا ہم کیا کر رہے ہیں ہم کہا رہے ہیں کہ نئے سے نئے طریقہ بتائیں کون سا کہ مانگنا کیسے نہیں دیکھیں یہ چیز آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا رہی ہے باتیں ہیں اگر بنگلہ دیش کی بات کریں انڈیا کی بات کریں وہ بھی جو انویسٹر آتے ہیں انہیں سب سٹی دیتے ہیں بھائی آئیں آپ کو بجلی فری آپ کو جونس ہے وہ بیلڈنگ یا جو بھی ایریاز ہیں وہ فری دیے جائیں گے لیکن یہ چیزیں پاکستان کے گورنمنٹ کو نہیں سمجھ جاتی کہ وہ لوگ اگر انڈیا نا اس وجہ سے آگے جا رہا ہے بنگلہ دیش اس وجہ سے آگے جا تو ہم بھی ایسا کر لیں ان کو سب کچھ پتا ہے لیکن اگر یہ سب کچھ کریں گے تو پھر ان کا پیڑ کیسے بڑھے گا پاکستان سے محبت ہے کس کو ہے جس کو ہے وہ جیل میں ڈال دی ہے ٹھیک ہے اگوانستان کا دیکھ لیں چالیس سال جنگ میں رہنے کے باوجود پوری پورے ورلڈ کی پورے ورلڈ کی جو نہ دنیا کی سب سے بری مسنوی نیر بنا رہا ہے ایسے ہی ہے ٹھیک ہے آپ نے خبر سنی ہے بلکل سنی ہے 367 کے 368 کلومیٹر دنیا کی طویل ترین مسنوی نیر بنا رہا ہے صرف کیا کہ اس کو پانی کی قلت تھی ٹھیک ہے اور اس میں ایک چیز میں بھی اس نیوز کے اندر ایڈیشن کرتا چلوں کہ ہمارے یہاں پہ کوئی بڑا پروجیکٹ پاکستان میں آتا ہے یا تو وہ جبان بناتا ہے یا وہ چائنہ بناتا ہے یا وہ ترکی بناتا ہے لیکن جو افغانیستان میں نیر بنائی جا رہی ہے انجینئر بھی ان کے اپنے ہیں انویسمنٹ بھی ان کی اپنی دنیا کی تیسرے نمبر پہ 40 سال جنگ رہنے کے باوجود ہم اگزیمپل دیتے تھے افغانیستان کو ہم ہیلپ کر رہے ہوں افغانیستان کو ہم سپورٹ افغانیستان تو ہمارے کہنے پہ چل رہا ہے آج میں بھی یہ دور آ گیا کہ افغانیستان سے بھی ہمیں بات کرنے کے لیے تھوڑا سکھیں اگوانیستان کو سپورٹ کی ہے ہم نہیں کی ہے بیشہ کوئی شک نہیں اس میں آپ مانیں گے اس چیز کو ہر چیز دنیا پوری مانے گی پاکستان اگر آج اگر اگر کر رہی ہیں کوئی بات کر رہا ہے صرف پاکستان کی وجہ سے کیوں کیوں کہ پاکستان میں گردار بہت زیادہ ہیں یہ لاسٹ کچھ مہینوں سے ڈالر کس نے شاڑ کیا ہوا ہے پشاور کی جتنی منڈی ہے جتنی مارکٹ ہے ایکسٹینج کی وہ سارا اگوانیستان ڈالر بھیج رہے ہیں کس وجہ سے بھیج رہے ہیں وہ پاکستان پاکستان کے گردار نہیں ہے اگر میں کوئی بہیمانی کرتا ہوں دیکھیں پاکستان میں جو سیچویشن ہے ہر ایک کو یہ ہے کہ کسی طریقے میرے پاس پیسے بڑھ جائیں میری جونسی میں نے انویسمنٹ کیا ڈبل ہو جائے لوگ تو دو نمبری یا شارٹ کٹ آپ نے ہوتا بولا کہ ہمارا تو مائنڈی سائٹ پہ چلتا ہے بلکل ایسا ہی ہے اداروں کو چاہیے نا چیک اینڈ بیلنس رکھے گا اگر کوئی دو نمبری مجھے پکرائیں گے کہ آپ بولیں گے چل 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 دا پہنے جب وہ پرسنٹیج ہوتا ہے تو وہ کیسے ادارے کام کریں گے مجھے بتائیں لیکن پرسنٹیج ہو تو یہ دیکھنے والوں کو بھی پتا ہے ایک دن پتا چل جاتا ہے چاہے وہ ویڈیو میں پرسنٹیج ہو یا اداروں میں پرسنٹیج ہو ہمیں پرسنٹیج کا پتا چل جانے کے باوجود بھی کچھ نہیں کر سکتے بھئی پاکستان کا نظام یہ ہی ہے سو کروڑ پے کی چھوڑی کرو دس کروڑ دے کے باہت باگ جاؤ کیا ہوگا چینج کیسے ہوگا چینج کیسے ہوگا میں پہلے آپ کے پاس آیا میں پہلے آپ کے پاس آیا اور میں نے یہ بات کی پہ تب بھی یہی باتیں ہو سٹارٹ ہوئی کہ بھائی بڑی پریشانی یہ ہے وہ ہے آج آیا یہ بھی آج بھی یہ بات ہو رہی ہے کہ بھائی پاکستان بیکاریوں کا کنٹری بنتا جا رہا ہے پاکستان میں یہ ایشو ہے انڈیا آگے چلا گیا افغانیسان آگے چلا گیا پنگلاتی میں دس دن بعد یا مہینے بعد پھی رہا ہوں گا پھر یہی باتیں کریں گے ملک کوئی بہتری چینجنگ بھائی جی آئے گی نا کیسے الیکشن کروائیں اچھے طریقے سے کروائیں شفاف کرائیں الیکشن پھر دیکھیں کیوں آپ لیکن الیکشن کے بعد بھی جو میں بتا دیتا ہوں آپ کو جتنی میرے یہ جتنا میں نے یہ دیکھا ہوا ہے میں ہر چیز کو دیکھتا ہوں پڑھتا ہوں ٹھیک ہے کام کے علاوہ بھی ہمیں کچھ نالیج ہونی چاہیے خالی یہ نہیں ہے کہ دکان آئے تھے دکان کھولی اچھی بات ہے کوئی بات کرنے کا طریقہ ہونا چاہیے الیکشن کے بعد بھی مشترکہ کو مد بن نہیں ہے پھر وہی رنڈیر ہونا مران خان چور ہے مران خان نے کہنا بھائی آپ دیکھ لینا یہ آج ویڈیو آپ ریکارڈ کر کے نا سیف کر لینا ٹھیک ہوگا یعنی الیکشن کے بعد بھی بہتری کی میرن نہیں چاہیے نا نہیں نا نہیں لاس میں یہ بتا دیں یہاں پہ بہتر لوگ بھی کٹھے ہو چکہ آپ کی دکان داری کا بھی ٹائم ہے آپ نے کام وغیرہ کرنا ہوگا لاس میں یہ بتا دیں آپ نے بولا آپ کے دوست ہیں انڈیا میں وہ آپ سے بات چیت کرتے ہیں میرے بھی دوست ہیں ہم بھی بات چیت کرتے ہیں انہوں نے نہیں کوئی فارمولا ملو آپ ان سے ڈسکس کرتے ہو کہ یار آپ کیسے آگے نکل گئے کی طرف چلے گئے جب آپ کو پاسپورٹ دکھاتے ہیں کہ یہ دیکھو ہمیں تو کینیڈا ہمیں تو یہ امریکہ کا آرام سے مل جاتا ہے تو آپ کیا آگے سے کہتے ہیں بھائی کی کریے پھر وہ کہتے ہیں کہ بھائیمانی چھاڑ دیو وہ کہتے ہیں بھائیمانی چھوڑ دو گجر کہتا ہے میں خالت ہوتے بھیجنا پہ ہمیں ٹھیک ہے چینی اللہ کہتا ہے میں سرکاری مانا ہوتا گلت ہوتا ہے یعنی بھائیمانی بھائیمانی بھائیس پورا پاکستان کی ہار بندہ کرتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بندہ اپنی وائف نال کرتا ہے چھوڑ بولتا ہے دوزار دی لندہ کار جا کے کہنا میں تزارکم آیا کرپشن تزار پی دیو ہی کارلند ہے ٹھیک ہے مجھے لاز میں بات یہ بتا دیں کوئی میسی دینا چاہیں یوت کو پبلک کو جو مطلب دیکھیں ہمیں بہتری کی طرف جانا ہے اور آپ جیسے لوگ ہی جب تک بولیں گے جب ہم آگے بڑھیں گے تو ہی بہتری کیسے آپ کیا میسی دینا چاہیں گے کون سے ایسا کام ہم چھوڑ دیں تو ہم آگے بڑھ سکتے ہیں بھائی جی سب سے پہلے تو ہمیں بھائیمانی جوٹ بولنا چھوڑنا چاہیے ٹھیک ہے بھائیمانی چھوڑنی چاہیے سی نیت صاف کر کے اگر ہم صاف ہو جائیں گے نا اللہ کی قسم سے میں کہتا ہوں یہ حکومان کچھ بھی نہیں کر سکتے کچھ بھی نہیں ہے دیکھیں ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں یہ بات سننے کے لیے دس بندے گھر رکھا ہوگئے نا میں بولوں گا نا یار نکل لیں ایک بات پر چل لیں یہ چیز نہیں یار میرے کوئی ٹرائم نہیں ہے مجھے وہ پریشان ہو مجھے اٹھا لیا جائے گا یہ بات ہے جب تک ایک نہیں ہوں گے یہ ایسے نظام چل رہے گا چاہتے ہیں سب یہ جتنے بھی لوگ سن رہے ہیں سب چاہتے ہیں چینج آئے لیکن بولے گا کوئی نہیں اور جب بولے گا اسے کہیں گے ہاں 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 اس کے بولنے سے کیا ہونا یہ ہے یہ بات ہے جو بولتا تھا وہ اس کو بھی اندر کر دیا نا ٹھیک ہے ٹھیک ہے نیبر کے ساتھ ریلیشن افغانستان کے ساتھ بات کر لیں بھارت ایران کے ساتھ بات کر لیں اگر ریلیشن ہم بہتر کر لیتے ہیں تو بھی بڑا اچھا ایک اور مزے کی آپ نے ایران کی بات شروع کر دیا آج میں ویڈیو دیکھ رہا تھا ٹھیک ہے میں ویڈیو کافی دیکھتا رہا ہوں یہ نالج کی ویڈیو ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور اب ڈالڑ کے اساسے امریکہ نے اس کے پاس تھے تقریباً دس سے پندہ سال ہو گئے ہیں وہ نہیں دے رہا تھا اران کے پاس پانچ بندے اس کے شہر ہی تھے قید جیلو میں ٹھیک ہے آپ کی نالج میں ہوگا ہے اس نے شرط رکھی اور امریکہ نے بولا کہ مجھے گرنڈر چاہیے ٹھیک ہے میں مجھے گرنڈر چاہیے ایران نے پھر قطر کو گرنڈر کے دور پر آگے کیا بات چیت ہوئی چھے ارب ڈالر قطر کے ذریعے ایران میں آئے ایرانی بندے جو امریکی پانچ شہری تھے نا ان کی قید میں ٹھیک ہے وہ قطر کے قطر سے سیدھا امریکہ فلائی یعنی کہ کہنے کا مطلب ہے وہ وہ لیڈر ہے ان کو پتا ہے ہم نے اپنا کام کیسے نکلوانا ہے پاکستان میں ہوتا پیسے بھی نہیں تھے ملنے اور یہاں سے جو اگر کہتی ہوتے وہ بھی براپر پروٹوکول سے جاتے چودہ پندنہ کی بات ہے چودہ پندنہ کی بات ہے پورا ہے پروٹوکول سے ٹھیک دس گہرہ کی شاید جتنے بھی زرداری طور کی بات ہے ٹھیک ہے وہ اٹھ نو کی بات ہے شاید ٹھیک ہے دو بندے برے بزار میں قتل کر رہے ہیں تو سیدھا پھر جہاز پہ گیا ہے بندہ بیٹھ کے ٹھیک ہے بیجا گیا ہے ٹھیک ہے اس اس کے سفیر آئے بقاعدہ توڑ پہ اس کو لینے کے لیے ایسے ہی ہے کس کے لیے اور وہ بھی پاسپورٹ کے بغیر بھائی یہ دیکھیں ویلیو دیکھیں امریکہ والوں کی بھائی ڈالر کی ڈالر ڈالر چلتا ہے یہی چیز ہے بہت شکریہ جی اچھا لگا بات کر کے دل تو کہا رہا ہے ان سے مزید بات کی جائے لیکن ان کی دکانداری کا ٹائم ہے پھر کبھی موقع ملا تو ان سے بات کریں گے آئیے مزید کسی سے بات کرتے ہیں بہت شکریہ بھائی اسلام علیکم آپ کا نام عرباز کیا کرتے ہیں عرباز بھائی میں نے سیلزمین کا کام کرتے ہیں اچھا کرکٹ اگرہ بھی دیکھتے ہیں جی سیبریٹ ہے ورلڈ کپ سٹارٹ ہونے والا اور پاکستان کی ٹیم انڈیا پہنچ چکی ہے پتہ ہے آپ کو اس چیز کا جی میں نے دیکھی ہے ویڈیو اور جس طرح سے بیلکم کیا گیا ہے ہیدر آباد میں جب وہ ہمیں تو یہ بتایا جاتا رہا کہ وہاں پہ انہوں کے ساتھ بائی کارٹ کریں گے لیکن انہوں نے بہت اچھے طریقے سے بہت اچھے طریقے سے بہت اچھے طریقے سے کیا گیا میں نے خود پیچھے کل دیکھی تھی ان کی ویڈیو دیکھنے میں تو کافی اچھا کہ انشاءاللہ میچ کھیلیں گے مزہ آئے گا یہ تو جاتی جاتی چلتا جائے گا میں آگے دیکھیں گے کس طرح ان کا پیار ان سے انہیں ملتا ہے جس طرح ہم نے ان سے رکھی ہے کہ وہ ہم سے ملتی ہے کہ نہیں باقی ویلکم تک تو بات ہے بہت بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا ہم آپ یہ بتائیں ہم دوسرے کنٹریز اسٹریلیا ہو گیا یا دوسرے سیری لنکا یا دوسرے کنٹریز میں جاتے ہیں کہ اس طریقے سے ویلکم کیا جاتا ہے ہمارا ہم دوسرے کنٹریز میں جاتے ہیں وہ بھی جس طرح ویلکم کرتے ہیں مجھے لگتا ہے یہ ان سے بہتر ہے بہتر ہے کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ کئی کوئی تھوڑی بہت انڈرسٹینڈنگ دونوں ملکوں میں ہے ہم بھی چاہتے ہیں کہ اگر جس طرح ہماری ٹیم ادھر گئی ہے ان کی ٹیم بھی ادھر آئے اسی طرح ہم ان سے بڑھ پورے ویلکم کریں گے یہ بڑا مطلب بڑا اہم سوال ہے کہ آج پاکستانیوں سے ساتھ یہ بھی میں پوچھوں گا کہ لیٹس بول اگر انڈیا کی ٹیم آتی ہے تو آپ کس طریقے سے ویلکم کریں گے آپ کس طریقے سے ویلکم کریں گے اگر لیٹس بول وہاں پہ ہوتے ہیں یا وہ گجرانوالا ائرپورٹ پہ آتے ہیں یا ادھر آتے ہیں ہم تو پھر داری بات ہم پہلوانوں کا شہر گجرانوالا تو پھر ہم ڈول بغیرہ لے کے جائیں گے نگارہ کھڑیں گے پھولوں کی برسار کریں گے ان کے اچھے طریقے سے ویلکم کریں گے اور استقبال کریں گے ہم تو جیسے انہوں نے ہمیں پیار دیا ہم چاہیں گا ہم ان سے بڑکور کریں اس سے زیادہ پیار دیں دیکھیں یہ چیز ہے اور یہ دونوں سائٹ دھونا چاہیے اچھا پبلک میں پاکستان میں حاصل پر یہ بتایا جاتا ہے میڈیا میں یہ بتایا جاتا ہے کہ بھائی انڈیا والے تو نفرت کرتے ہیں انڈیا والے تو ویسے ہی نہیں پاکستان کو ہمیشہ نیچہ دکھانا چاہتے ہیں لیکن آپ جس ریکل سے ویلکم کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ بھی چیز ہمارے میڈیا پر دکھانی چاہیے تھی نا بتانی چاہیے تھی مین ڈیزن جو ہے نا وہ میڈیا ہے میڈیا اچھا کرتا ہے میڈیا بڑا کرتا ہے نفرت ڈالتا ہے بلکل کیونکہ ہم نے دیکھا ہے وہاں کے لوگ عوام ہیں نا ان کا کوئی مسئلہ نہیں عوام وہ ہمیں پیار کرتی ہے ہم بھی اٹھے کرتے ہیں یہ جو کیا کہہ لیں کہ جو آپ اس میں کچھ لوگ ایسے ہیں پاورز ایسی ہیں جو کہ دونوں کنٹریز جو ہکومتے ہیں ان کا اپنے کو تناہتا ہوتا ہم کچھ نہیں کہتے باقی ہمارے دل میں ان کے لیے بہت اچھا کرکٹ دیکھتے ہیں آپ کی ورلڈ کپ کے لیے اگر بات کی جائے پرفارمنس وائز موس سیوری ٹیم کون آپ کو ورلڈ کپپ اپنے نام کریں گے پاکستان کی جائے پاکستان جیتے لیکن پرفارمنس بھی آئیں بندہ دیکھتے ہیں کہ اسرائیلیا کی اچھی پرفارمنس ہے انڈیا کی اچھی پرفارمنس ہے اگلینڈ کی اچھی پرفارمنس ہے کوئی آئیڈیا کوئی یا پاکستان کی میرے خواہد تو اسرائیلیا میں بھی ہو سکتا ہے کیونکہ ان کی ٹیم کافی بہتر ہے جہاں تک میں نے دیکھا کہ ان کی کافی کافی زیادہ حد تک اچھی ہے تو ہمارے علاوہ اگر جائے تو سیلیا کے پاس ہمارے علاوہ جائے تو سیلیا کے پاس جائے پاکستان کا میچ ہوگا کیسا میچ ہوگا شائقین جو وہاں پہ لوگ موجود ہوگا کے خیال سے کیسا جوش کیسا جذبہ ہوگا جب دیکھیں کہ ایشیا کب کا جتنے بھی میچ ہوئے پاکستان اور انڈیا کے سنڈے والے دن ہوئے کافی بڑھ پور اور کتنے ایک سائٹمنٹ کے ساتھ ہوئے ایسے ہی ہے لوگ دیکھنے بھی گئے ہیں باز ہماری یہی کوشش ہے کہ جس طرح اب ادھر ہو اسی طرح بڑھ پورت طریقے سے